مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے اس کے علاوہ یہ کونسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے اور بہت ہی میتھی مزیدار ریسپی ہے جو ہم گلکند اس لیے کہتے کہ گلاب کی پتیوں سے بنتا ہے اس میں چینی ڈلتی ہے اس میں چھوٹی الہیچی ہوتی ہے اس میں سوف ہوتی ہے بہت ہی کھانے میں بہت اچھا اگر پیٹ میں جلن ہے اس کے لیے بہت اچھا ہے بچوں کو آپ مزی سے دیں تو وہ کھا لیتے اس کی مقدار جو ہے وہ 20 گرام سے لے کے 40 گرام تک پر دے آپ دودھ میں بھی ڈال کے پی سکتے کھانے کے ساتھ بھی لے سکتے اور ایک اور چیز اس کی بہت اچھی ہے کھانوں کے بعد لے سکتے اس کی ایک اور چیز بہت اچھی ہے اگر پریگننسی میں کونسٹیپیشن ہو جائے تو گلکند سیپ دوا ہے کہ وہ جو پریگننٹ وومنز ہے وہ کونسٹیپیٹیٹ ہے تو وہ گلکند کھا سکتے ہیں وہ بناتے کیسے چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ جو گلاب کی پتیاں لیں گے ان کو لے کر اسی دن نہیں بنائیں گے جیسے ہم نے یہ رکھ دیا تھا اگر آپ دیکھیں اس پلاورز کو اگر آپ دیکھیں غور سے تو اس میں کوئی پانی کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے آپ کے اس میں پانی نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کا گلکند اچھا نہیں بنے گا بلکل پانی نہیں ہونا چاہیے اور یہ زیرہ بھی نہیں اور اس کا ہب بھی نہیں ویسے اس زیرہ ہٹانے کے بعد اس کا جو قہوہ بنا کے پیا جائے تو یہ وائٹیمن سی کا خزانہ ہوتا ہے مگر ہمیں اس وقت یہاں پر صرف لینا ہے گلاب کی پتیاں جو ہم نے گلاب کی جو پھول ہے ہم نے ایک دو دن پہلے منگا کر ان کو سکا دیا ہے تاکہ اس میں سے ہم بلکل بھی ہمارا جائے نا بلکل بھی پانی کا ایلیمنٹ نہیں آئے ٹھیک ہے اب یہ کتنا کتنا ہے وہ میں ڈسکرپشن میں لکھ دوں گی چلے میں آپ کو بتا دیتے ہوں جتنی گلاب کی پتیاں ہوں مثال کے طور پر اگر آپ نے آدھا کلو گلاب کی پتیاں لیں ہیں تو تقریباً آپ آدھا کلو ہی چینی آپ لیں گے ٹھیک ہے اور اس میں سواف آپ ڈالیں گے پھر 20 گرام پورے میں اور چھوٹی الائچی پیس کر پودر بنا کر آپ اس میں ڈالیں گے تقریباً 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 آٹھ سے دس دانیں جو چھوٹی الائچی کے ہوں گے ٹھیک ہے وہ ڈالیں گے اچھا اس کو بنانے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جو میرا طریقہ ہے میں بتا دیتی ہوں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں گلکن کو لے کے اچھی طرح مسل دیتے چیزوں میں مگر میرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے میں پھول پھر چینی کیونکہ پہلے مقدار جتنی ہے آپ ناپ کے سامنے رکھ لیں اس کے بعد وہ ڈالتے رہیں سہیے اور یہ سپرنکل ٹھیک ہے اس کے بعد دوبارہ گلاب کی پتیاں دوبارہ گلاب کی پتیاں ڈالنا ہے دوبارہ چینی ڈالنا ہے اور دوبارہ وہ ڈالنا ہے مطلب کہ تھوڑا تھوڑا سب کچھ کر کر کے ڈال کے اس کو دو ہفتے کے لیے ایر ٹائٹ جار میں دھوپ میں رکھ دیں دو ہفتے میں آپ کا بہت ہی اچھا لذیز جو ہے گلکن تیار ہو جائے گا بس یاد رکھئے گا آپ کی جو روز پیٹلز ہیں وہ بلکل ساف ہو دھولے ہوئے ہو اس کے ساتھ اس میں پانی کا انصر بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے اور اپنی چیزوں کو پہلے سے آپ ناپ لیں تول لیں ناپ تولنے کے بعد آپ ڈالیں اور یہ جو ہوتا ہے نا ہی بڑا وہ ہوتا ہے اس کو آپ اس طرح پریس کر کر کی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے لینا ہے گلاب کی پتیاں ایک کلو چینی بھی آپ نے ایک کلو لینا ہے دونوں ہم وزن لینا ہے اس میں سو گرام آپ نے سونف لینا اور بیس گرام آپ نے چھوٹی لچی کپ آرڈر لینا ہے وہ باقی بنانے کا طریقہ جو ہے میں بتا رہی ہوں وہ آپ کر لیں تو اس طرح کر کے بنا لیا دیکھیں ہمارا یہ بھر گیا ہے اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ پانی بلکل نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کا گلکن خراب ہو جائے گا اور اس میں صرف جو اس کے پتے ہونے چاہیے یہ ہے میں نے ڈال دیا ہے ٹھیک ہے اور یہ سونف میں ڈال دیا ہے اور یہ چینی میں ڈال دیا ہے چینی وغیرہ سب میں اسی حساب سے بنا رہی ہوں یہ تو ایک کلو کا نہیں بنا رہی ہے یہ تو کم کا بنا ہے اسی طرح ہم جار بناتے رہیں گے میں نے آپ کو جو ریسیپی بتائیے وہ اسی طرح بنانی ہے اس کو اب اس کے پر کپڑا یہ ایٹائٹ ہے نہیں تو آپ کپڑا لگا لیں کیونکہ آپ اس کو دھوپ میں رکھیں تو پھر آپ اس کو شام کو اٹھا لیں آپ نے ایک ساتھ اس کو سات دن لگاتا اور دھوپ چھاؤ نہیں دینا کیونکہ چاندنی میں الگ بنتا ہے اور سورج میں الگ بنتا ہے تو اس کو دو ہفتے اگر آپ رکھیں گے تو آپ کا گلقنٹ جو ہے تیار ہو جائے گا اور اس کو کھانے کا جو طریقہ ہے بیس گرام تک آپ لے سکتے ہیں بچوں کو دے سکتے ہیں بڑوں کو دے سکتے ہیں تو اس ریمیڈی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت لیکن جاتے جاتے ہیں اگر آپ کو میرے ریسیپی پسند آتی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے مجھے فالو کیجئے فیس بک پیج پر بھی اور انسٹاگرام پر بھی فیس بک پیج پر بھی وہ جو میرا صحیح والا ہے ڈاکٹر بلکیز ٹپس میرا نہیں ہے میرا ڈاکٹر بلکیز شیخ والا جو میرا پیج ہے آپ پلیز اس پر آئیں کیونکہ جو میرے جو میرے فیک پیجز بنے ہوئے وہاں زیادہ لوگ ہیں جو میرے ریل پیجز ہیں وہاں کم لوگ ہیں میرے اپنے پیج پر فالوورز اور لائک آلموست 3-3 لائک سے تو وہ میرا اصل پیج ہے تو آپ اس پر آئیے گا انسٹاگرام پر مجھے فالو کیجئے تاکہ ہم مل کر لڑ کر جو لوگ میرے نام سے غلط کام کرتے ہیں ان کو سوشل میڈیا سے ہٹا سکیں اللہ حافظ